خبر وستار سے اوپی راجبھر کی پارٹی سبحاسپا کے بیجو پی کے ساتھ جانے کے قیاس ہیں اور خبروں کی مانے تو اٹھارہ جرائی کو انڈی اے کی بیٹھک میں اوپی راجبھر کو لے کر تصویر صاف ہو جائے گی اوپی راجبھر اور ان کے بیٹے اروند راجبھر کی بیجو پی کے راشتری ادھاکش جے پی نڈا اور گریے منتری امیت شاہ کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے سہمتی بننے کے بعد پوروانچل میں ریلی کے بعد گڑھ بندن کا اعلان کیا جائے گا قیاس بیتے دنوں لگائے جا رہے تھے کہ اوپی راجبھر ایک بار پھر سے انڈی اے بھی جات سکتے ہیں کئی طرح کی میٹنگ کے بھی چرچہ تھی اور اب اس بات کو اور بل مل رہا ہے کہ بہت جلد اس کا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے اٹھارہ جولائی کو انڈی اے کے بیٹھک ہو نہیں ہے اس میں تصویر صاف ہو جائے گی جے پی نڈڈا اور امیت شاہ سے بھی اوپی راجبھر کی ملاقات ہو سکتی ہے اور اس سہمتی کے بعد پوروانچل میں ایک ریلی ہوگی اور اسی ریلی میں گڑھ بندن کا اعلان ہوگا حالانکہ سبحاس پادھیاک شوپی راجبھر کے بیٹے اروند راجبھر نے ٹویٹ کر کے اس خبر کا خندن کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انڈی اے کے ہونے والی اٹھارہ جولائی کی بیٹھک کے لیے انہیں کوئی آمنترن پتر نہیں ملا ہے اور نہ ہی ابھی تک کسی بڑے نیتا سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے جب تک ہماری پارٹی کے مددوں پر سہمتی نہیں بن جاتی تب تک گٹ بندن کی کوئی آپچاری گھوشنا نہیں ہوگی ساتھی انہوں نے لکھا بی جے پی کے منتریوں اور نیتاؤں سے جنتہ کی کاریوں کو لے کر ملنے کا کرم جاری رہے گا پر کچھ دیر بعد ہی اروند راجبھر نے اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تو بیٹھک کا نیوتا نہیں ملا یہ ٹویٹ کیا آروند راجبھر نے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا ابھی تک بی جے پی کے کسی بڑے نیتا سے باتچیت نہیں ہوئی ہے بی جے پی منتریوں نیتاؤں سے ملتے رہیں گے سبحاسپا کے انڈیے میں شامل ہونے پر کنفیوزن اب بھی برخرار ہے آروند راجبھر نے یہ ٹویٹ نہ صرف ڈیلیٹ کیا بلکہ اس ٹویٹ کا کھنڈان بھی کر دیا بیٹھک کا نیوتا نہیں ملا اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی 18 جولائی کو جو انڈیے کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس کے لیے سبحاسپا کو کوئی امنترن پتر نہیں ملا ہے نہ ہی ابھی تک بی جے پی کی کسی بڑے نیتا سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اوپی راجبھر جی کی جب بھی بات کریں گے تو سماجک نیائے اور جاتی کا جنگڑنا سمان شکشہ نشلک سواست ان سب کو انسوچی جنداتی کا درجہ اور تمام طرح کی مددوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کی ملنے کا کرم جاری رہے گا اور اس وقت اروند راجبھر ہمارے ساتھ فون لائن پر بھی جوٹ چکے ہیں اروند راجبھر جی سب سے پہلے سوال تو یہ دیکھیں ٹویٹر سے آپ کچھ بھی ڈیلیٹ کر دیجئے ایسا یوزر کو لگتا ہے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن بات رجسٹر ہو چکی ہوتی ہے آپ کا ٹویٹ چلا رہے ہیں ہم سکرین پر جو آپ نے ڈیلیٹ کیا چلی ریسٹور میں ٹویٹ آ گیا ہے اب اس ٹویٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ نے فلال کہا کہ ڈی اے کی ہونے والی بیٹک جو 18 جولائی کو تھی اس میں ہمیں نیوتا نہیں ملا اور اس کے بعد پھر اچانا کی ٹویٹ غائب ہو جاتا ہے آپ اس میں لکھ رہے ہیں کسی بڑے نیتا سے باتچیت نہیں ہوئی ہے لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آخری فیصلہ ڈی اے میں جانے کا 18 جولائی کو تصویر صاف ہو جائے گی اور جوائنٹ ریلی ہوگی پوروانچل میں اس میں اناؤنس ہوگا کہ اب آپ انڈیا کا حصہ ہیں دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایسی کوئی سوشی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے اور 18 جولائی کی جو بیٹھک ہونی ہے اس کے لئے کوئی آمنتر پتر بھی نہیں ملا اور ڈی اے بھارتی سماج پارٹی ہمیشہ سے پریاد سے کرتے ہیں کہ لوگوں سے تب تک کسی پرکار کا گڑمندھر میں جانا یا پھر 18 جولائی کی بیٹھک میں جانے کے لئے ہم سوہمت نہیں ہیں اور یہی بات ہم نے ماننی اپنے راشدہ جی سے بھی راشدہ جی کا بھی صوبہ میرے پاس کون بھی آیا تھا کہ اس پرکار کی خبریں چل رہی ہیں تو انہی خبروں کا ہم نے وہ کیا کہ اس پرکار کا کوئی سوچنا نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے اور ہم نے بھی ویریفائی کرنے کا پریاد کیا کہ ماننی مانتری جی کے پاس کوئی سوچنا ہو نہ تو میرے پاس کوئی سوچنا ہے نہ تو مانتری جی کے پاس کوئی سوچنا ہے اچھا اس بات میں سچائی نہیں ہے کیا کہ ان دنوں آپ NDA کے قریب جاتے ہوئے زیادہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سپاہ یا وپکشی راجنیتی کا دوہزار چوبیس کے لحاظ سے آپ کو کوئی سوچنا نہیں نظر آ رہا اسی لئے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس بار ستہ کے ساتھ رہا جائے اس کی راجنیتی کی جائے کیونکہ آپ کا بھی اپنا ایجنڈ آئے آپ بھی کچھ مددوں کو لے کر میدان میں ہیں دیکھیں سچائی سچائی اس میں ہے اس میں کوئی سہم وہ دو رائے نہیں ہے ہمارے نیتا بھاٹیانتا پارٹی کے جو برسامان مکمک مانتری ہیں مانتری ہیں وہ سب سے ملتے جھولتے ہیں کوئی ضروری نہیں کی بات پاس رہی برجیش پاٹک سے کافی ملاقاتے ہوئی ہیں اوپی راجبر کی چاچا ہمارے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے پرانے سمبند ہے ہمارے پیتا جی کے مانے دیا سنکر سنگ جس سے پرانے سمبند ہے پاری باری کے لوگ ہیں تو ان سے ملنا جننا لگا رہتا ہے ملنے جننے کا اکرام اگر اس کو پلکیکل طول دیا جائے گا تو یہ میرے حساب پر ٹھیک نہیں ہے حالانکہ جو گڑ بندھن کی چرچائیں چل رہی ہیں یہ گڑ بندھن کی چرچائیں لگاتار چل رہی ہیں لیکن تو آپ فلال سکتی ساف نہیں کرنا چاہتے لیکن اس بات کو تو مانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لحاظ سے اب آپ لوگوں کا جھکاو بیجے پی یعنی انڈیا کی طرف جا رہا ہے اب اس پر کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا ہے اناؤنسمنٹ ہو نہیں باقی ہے اندر کھانے جو کھچڑی پک رہی ہیں اب وہ بہت زیادہ چھپی نہیں ہے خوشبو فیل چکی ہے دور دور تک صرف گڑ بندھن کرنا ہی مہتوپڑ نہیں ہوتا ہے مہتوپڑ صدحانتوں کی بات ہوتی ہے نا بھائی ہم آخر کیوں چھوڑتے گڑ بندھن ہی کرنا ہوتا اگر ہمارے صدحان تو وہ لاغوکر نہیں ہوتے تو ہم کیوں چھوڑتے گڑ بندھن ہم جن مددوں کو لے کر کے ہمیسہ لڑتے ہیں اسی مددوں کو لے کر کے اکھلیس جی کے بھی ساتھ تھے جو ہم ساماجیک نیائی کی بات کر رہے تھے اور ساماجیک نیائی سمیتی کی بات کر رہے تھے راجبر جاتی کو جب تک اس مددوں پر سامتی نہیں بن جاتی گڑ بندھن کا کوئی اوچھتی نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کل ملا کر آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر رہے نا کہ ابھی آپ کہہ رہے سہمتی نہیں بن جاتی پریاست چل رہے نا سہمتی بنانے کے کس اوڑ چل رہے ہیں اسی پر تو قیاس ہیں گڑ بندھن کرنا کوئی انیائی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن گڑ بندھن صرف پیٹوں کو لے کر کے نہیں ہونی چاہیے گڑ بندھن صرف دھانتوں کو لے کر ہونی چاہیے ٹھیک ہے ارون جی انتظار رہے گا انتظار رہے گا اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے جب تصویر صاف ہو جائے گی باچیت آپ لوگوں کی چل رہے ہیں آپ ابھی پولٹیکلی کچھ نہیں کہنے کی ستھی میں باچیت کے لئے شکریہ آپ کا